السلام علیکم دوستو میں ہوں رانوان اور میرے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت شفیق الزمان صاحب آپ مسجد نبی کے کیلیگرافر ہیں اور پاکستان کے لیے یہ عزاز کی بات ہے تو آئیے آپ ان سے ان کی جو یہاں تک کا جو سفر ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں السلام علیکم میں شفیق الزمان ہوں تاتل مسجد نرمبی صلو اللہ علیہ وسلم مزشتہ تیس سال سے یہاں برخطاتی کر رہا ہوں مزشتہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیلیگرافی کا سفر کان سے شروع کیا یہ مجھے جو ہے بچپنی سے اسکول سے پہلے اب اسکول میں بھی داخل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے بچپنی سے گھر میں دور دیوار اور کتابیں کپیاں اور محلے کی گلیاں روڈ پہ چاک سے بینسل سے جو بھی چیز ملتی تھی اس سے میں وہ خطاتی بھی کہلے ہیں یا اس کو نکاشی مسوری جس عمر میں آپ کو کھیلنا چاہیے تھا اس عمر میں نہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ کیا بنیں گے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو نہ مجھے خط پتہ تھا اور نہ پیاروالوں کو اور نہ دوستہ ہے بابوں کو کیسی کو کہ کیا بنیں گے اور کیا بننا چاہ رہے ہیں تو کرتے کر دیئے شوگ جہاں مطلب قدرتی ہے مطلب قدرتی ہے پیدا ہی دور پہ پھر اس کے بعد میں سکول میں داخل کر دیا گیا تو سکول میں بھی یہ رہا کہ سلسلہ وہ آف ٹیم وہا کرتا تھا پیریٹ تو جتنے بھی ساتھی تھے ہمارے سکول کے وہ آف ٹیم وہاں چلے جائے کرتے تھے تو میں بلیک بورڈ پہ مختلف یعنی چیزوں کی تصاویر کی اور اور خطاتی کی مختلف چیزوں کو لکھنا تو وہ کیا کرتا تھا تو آپ نے جب یہ پراپر کیلیگرافی کن سے سیکھی اور یہ کب سیکھی آپ کی مرتب کتنی تھی جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا آنی پھر اس میں جب میں سکول میں داخل کر دیا گیا تو سکول میں بھی پڑھائی سے زیادہ حالکہ میں پڑھائی میں اچھا تھا اچھا سٹوڈنٹ تھا اور وہ اچھی پڑھائی کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بہت زیادہ جانا حضوروں پہ تھا کہ وہ میں ہر کتاب اپنی کتابوں پہ بھی اور اسکول میں بھی کوئی بھی جگہ میں سر آتی تھی تو وہ ہی میں شروع ہو جائے کرتا تھا تو وہ دیکھتے اسکول میں بھی سب نے دیکھا کہ ان کو بہت مصوری بھی اور ہر چیز کر رہے ہیں اور وہ وہ کتاتی میں بھی کہاں سے یہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھا کرتا تھا وہ کتابوں میں اخباروں میں اور یہ کہ سائن بوڈ مولے میں روڈ پہ چلتی ہوئے کہیں بھی نظر آتے تھے کوئی اچھی چیز تو وہ دیکھ کے اس میں وہ مصوری کی کچھ نظر آ رہی ہے تو وہ مصوری کی حوالے سے کیا کرتا تھا اور پھر وہ سائن بوڈ پینٹرز کی دکانیں ہوا کرتی تھی ان پر جا کے دور سے دیکھنا ان کو کہ کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کس طریقے سے کرتے ہی ہیں تو وہ دیکھتے دیکھتے وہ کرتے کراتے خود ہی میں کرتے ہی کرتے وہ مجھے مطلب خطات کہنے لگے کہ بھئی یہ تو خطات ہیں اور وہ مصوری کروں تو گین لگے مصور ہیں تو کس سے چھکا اور وہ ساڑھا سے اسلا اس پر نہیں تھا پوچھتے تھے میں نے کہا نہیں اپنے طور پر کر رہا ہوں کس سے میں پوچھتا ہوں بس یہ کہ دیکھتا ہوں کہ کیسے کر رہے ہیں تو ان کے پاس جا کے لگے پوچھا نہیں کسی سے اور وہ کتابوں میں بھی کس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو اس کی نقل کرتا تھا اکباروں کی جو شخیوں ہوتی ہیں اچھے جو خطاتوں کی لکھی ہوتی تھی وہ دیکھتے تو اس کو تو نہیں پتا تھا کس کی لکھی ہیں تو وہ دیکھا کرتا تھا وہ دیکھ کے اس کی نقل کیا کرتا تھا تو یہ سلسلہ جا رہا ہے پھر اسکول بھی وہ تعلیم زیادہ جاری نہ رکھ سکا میٹرک تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں میں اسی طرف لگ گیا پھر یہ کہ سائن بورڈ بنانے آج جاں سے کچھ شروع کر دی ہے لوگ آئے اکتبہ حکیم صاحب آئے تھے ہمارے مولین میں تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ یہاں پر پینٹنگ اور سائن بورڈ کون لکھ رہا ہے یہاں پینٹ رہے ہیں کہاں ہیں کون ہے تو وہ بتایا ساتھیوں نے مولین کے ہمارے کہ یہ سامنے جو آ رہے ہیں تو یہ وہ ہی ہیں تو بہت کام عمر تھی میری 12 تیرہ سال تھی ابھی ٹوٹلی عمر تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ ان کے والد ہوں گئی یا کوئی بڑے ہوں گئی یا ان کے بھائی ہوں گئی کوئی ان کو بلوائیں وہ ان سے بات کریں گے ہم نے کوئی اپنا سائن بورڈ بنوارا ہے حقیم صاحب پھر وہ بچوں نے بتایا دوسرے ساتھیوں نے کہ یہ یہ خود ہیں یہ یہ کرتے ہیں پھر ان نے پوچھا حقیم صاحب نے پھر وہ لے کے گئے مجھے ساتھ اپنے مطب پہ اپنے پھر مطب پہ کہا کہ یہاں بھی یہ لکھ لو کہ یہاں اس طرح لکھنا ہے تو میں نے کہا جی بلکل انشاءاللہ تو میں نے پھر وہ لکھنا شروع کیا بڑے حیرت حیرت زدہ دنگ رہ گئے وہ حاصل کیا ہے لکھنا خطا دی کر رہے ہیں اور اچھی ماشاءاللہ یہ کہ حسائن بورڈ بلکہ وہ ان کی دیوار تھی بڑی تو دیوار میں بھی ان کا مطب جائے نا وہ میں نے خاص طور پہ وہ لاہوری نسطالک جو کہلاتی ہے اس میں کیونکہ مجھے بہت بہتا ہشا شوق تھا نسطالک کا تو نسطالک کیونکہ وہ کراچی میں جو لکھی جاتی ہے وہ کچھ اور انداز کی ہے تو وہ لاہوری تھا وہ کراسہ تاج الدین ذری رخم والا تو وہ مجھے مل گیا تھا وہ میں نے خریدتا تھا اس کے بعد میں میں نے اسی سے مشک کی کافی تو لاہوری خط بہت اچھا لگتا تھا جہاں بھی دیکھتا تھا خبارات میں شرکی ہیں وغیرہ تو اس پہ وہ اس کی ہو بہو کافی کیا کرتا تھا بلکہ جو بھی لکھنے کو کوئی دیتا تھا دیوار یا بینرز یا سائن بورڈ وغیرہ باقاعدہ بہت مینس سے وہ میں لکھا کرتا تھا تو وہ مانتے نہیں تھے حضرات کہ آپ نے یہ لاہوری یا سالک بلکہ اسے ہی لکھی ہوئی ہے تو یہ کہاں سے میں نے کبھی دیکھ کے لکھے میں نے نہ تو کسی نے بتایا مجھے میں نے لیا کہ وہ جو کور روزہ تھا آج دین ذریعہ رقم والا وہ تو بنائی اسی لئے تھا کہ سیکھنے کے لئے تو اسی سے میں نے کافی صرف میں ایک آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ کلیگرافی میں کٹ تو ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے کٹ اوپر جانا ہے اتنے رائٹ ہونا ہے اس نے لیفٹ ہونا ہے مگر ایک بغیر افتاد کے ایسا کرنا نہیں تو وہ اس کے اندر تھے نا وہ جو کتاب تھی تاج الدین ذریعہ رقم والی اچھا اچھا وہ بنی اسی لئے تھے کہ وہ جو انا شاگرد اس سے ایک استفادہ کریں مطلب یہ کہ خطادی سیکھنے والے حضرات جو ہیں تو وہ اس سے حاصل کریں اس کے اندر پورے اس کے قواعد تھے کہ کتنے قط کا اس کا پیٹ بنے گا اور کتنے قط کا اس کا سر بنے گا اور کتنی لائنوں میں اور کتنے قط ہوں گے یعنی وہ پورے اس کے قواعد جوابت جو ہیں اس میں دیئے ہوئے تھے تو پھر وہ قواعد کے حساب سے بھی میں یہ سائن بورڈ لکھا کرتا تھا بلکہ اکسر پینٹر حضرات اس کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اکسیری تقریب ہیں بہت ہی کم ہوں گے شاہرز و ناظر وہ دیکھتے ہوں گے اس کے قواعد اور اصول اور ضوابط ورنہ وہ لکھتے ہیں اندازنس لکھتے ہیں لفظ یا کت چھوٹا ہو جائے بڑا ہو جائے لفظ پینٹر جو سائیمانوں میں جو خطات ہیں وہ بقاعدہ وہ تو اصولوں سے لکھتے ہیں اور وہ لکھنا بھی چاہیے اور اصول سے بڑے اچھے بنتے ہیں اور یہ حال مطلب سارے خطوں میں ہیں عربی کے جتنے بھی مروضہ خدود ہیں چاہے وہ نسخ ہو سلس ہو دیوانی ہو رکا ہو پارسی ہو کوپی ہو سارے ان کے سب کے اصول بنے ہوئے ہیں مختلف خطاتوں کے مختلف اپنے حصول بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے ان کے اپنے قواعد اور زوابط ہیں تو اس سے ان کے اپنے اپنے قراریس یعنی قررازے ہیں عربی سیکھنے کے حاشم بغدادی کا قررازہ تھا سب سے مشہور اور سب سے اچھا قررازہ اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ اس میں دنیا کے جو بڑے بڑے خطاتوں نے اس سے استفادہ کیا سب سے پہلے انہوں نے حاشم بغدادی نے یہ کام کیا تھا اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سب سے پہلے اور بہت پرانی بات ہو گئی لیکن اس کو ساٹھ سال تو ہو چکے ہیں ہو چلیں تقریباً کہ انہوں نے اپنے راسہ پرنٹ کروایا جو خطاتی کی کتاب تھی ان کی اور وہ پھر عام لوگوں کے لئے یہ کہ عام لوگوں کے دسترس میں آئی وہ ہر جگہ محصر تھی اور اسی لئے لوگوں نے استفادہ کیا اس میں بہت ترکی بھی شامل ہیں مصری بھی شامل ہیں ہراکی، لبنانی، سوری، سعودی اور پاکستانی وہ ہر جگہ آپ جانے وہ مل جاتا ہے انہوں کا حاشم بغدادی کا تو اسی سے میں انہیں بھی پریکٹس کی تھی اسی کو مزید آگے پھر وہ بڑے بڑے اسادزہ جو ترکی تھے ان کی کتابیں وہ میں انہیں منگوائیں جہاں جہاں پتہ لگتا رہا تو وہ میں کتابیں حاصل کرتا رہا اور سر یہ تو آپ کی سیکھنے کا ہو گیا یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو کیا چیزیں کرنی پڑی یا کیا معاملے ایسے جو یہاں آنے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں کراچی میں بندر روڈ پر ایک ہورڈنگ بنا رہا تھا تاج کمپری کے قرآن مجید کا تو وہ چونکہ وہ عربی میں بھی تھا کچھ وہ نستالیک میں تھا سلسلہ اس کا تو وہ میں کر رہا تھا تو وہاں سے ایک عربی کا گزر ہوا وہ چونکہ وہ عربی اسی مقصد کے لئے آیا ہوا تھا ایک اچھے خطات کی اس کو تلاش دی اس نے پاکستان میں اس وقت آج سے چالیس سال قرآنی بات بتا رہا ہوں میں تو اس نے پاکستان کے تقریبا شہر کنگا لی چونکہ وہ خود بھی ایک اچھا خطات تھا اور اس کا سلسلہ ریاض میں تھا یہ خطاتی کا سائن بورڈ نیون سائن پلاسٹک سائن اور وہ خطاتی کتابت وغیرہ بھی سلسلہ تھا تو اس سلسلے میں اس کو ایک بہترین خوشنویز قاطب خطات کی ضرورت تھی جو ہر طرح کا عربی اور ہر خطو پر کام کر سکے تو اس حوالے سے انہوں نے پھر وہ ڈھونڈا تو ان کو کوئی شخص سمجھ نہیں آیا لاغور گئے اسلام آباد گئے انٹرویو گئے لوگوں کے کیونکہ خود بھی خطات تھے وہ تو ان کو وہ خطاتوں سے وہ دیکھ لیتے تھے کہ پھر ہر بھی آپ کی جو ہی نا وہ خطے سلس میں آپ کتنے ہیں آپ اس قسم کی لکھتے ہیں خطے سلس دکھائیے اور وہ مختلف جو ہی نسد کیسی آپ کی دیوانی کیسی ہے تو مختلف خطوں کے امتحانات وہ لے لیا کرتا تھا خطاتوں سے اسی وقت تو وہ پھر ان کو وہ نہیں ججا کوئی ان کے مطلب پر نہیں اترا پورا کہ نہیں وہ میں دیکھ رہا تھا پھر وہ کراچی چونکہ ان کا سوسرال بھی یہی تھا تو وہ وہ کراچی سے گزر ہو رہا تھا اور وہ انہوں نے تقریبا دو دن دن بہت اوپن چلے جانا تھا ریاست سعودی عرب میں ریاست کے تیرے سل میں تو وہ مگری بہت چکی تھی تقریبا جس پک میں ہڈنگ بنا رہا تھا رات مطلب بھی ہے کہ دیرہ سا اچھایا ہوا تھا تو وہ ایک ایک گاڑی آکے رکھی اس میں سے دو اشکاص برامت ہوئے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ روڈنگ یہ آپ ہی نے بنایا ہے وہاں میں نے کہا جی جی ٹوٹلی کام آپ کا ہے بتایا میں نے جی جی ٹوٹلی مینے کیا ہوا ہے تو وہ پھر خطوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ یہ بہنا عربی سعودی ہیں اور یہ ان کا خود وہاں پہ ریاض سعودی عرب میں خطاتی کا بڑا یہی کام ہے تو اسی سسلے میں یہ ایک اچھے خطات کو لینے کیلئے آئے ہیں تو یہ سارے شہر انہوں نے روڑ لئے ہیں انہیں وہ کوئی ان کے مطلب کا بندہ نہیں ملا یا یہ ان کو مطمئن نہیں کر سکا کام تو اب یہ آپ کے آپ کے کام سے بڑے متاثر ہیں اور یہ آپ کو لے جانے چاہتے ہیں اور یہ آپ اسے کچھ کروائیں گے لکھوائیں گے تو وہ کچھ لکھوایا انہوں نے کروایا دیکھ کے مزید کہ واقعی ان کا کام ہے یا مطلب یہ کسی اور کے کام پر یہ خود مطلب اس کو ریپینٹ کر رہے ہیں اس کو پینٹ کر رہے ہیں تو بغیدہ میں نے ان کو جانب وہ خدسلس میں اور دوسرے خطوں میں کچھ چیزیں ان کو لکھ کر دی تو وہ اور زیادہ متاثر ہوئے بہت کچھ کہ رو بھائی میں آپ کو لے کے جانا ہے میں نے آپ میں سعودی عرب چلنے کے پائش کہ لے آپ کو وہاں پہ عمرے اور زیارت کی اور حج بھی نصیب ہوگا اور وہ سعودی عرب میں تو لہٰذا جو ہے نا آپ چلیں اچھا رہے گا تو میں نے کہا ہاں خواہش تو ہے میری زہادت سے بات عمرے اور اس کے لئے حج کی اور سعودی عرب جانا بھی چاہتا تھا میں ایک عرصے سے کہلنے کہ بہت ٹھیک ہے آپ جانا بس پھر میں نے کہا میں اپنے والد کو بتاتا ہوں کو پھر میں نے جا کے اپنے والد کو پورا قصہ سنایا اس کے بعد میں پھر وہ والد نے کہا بھی ٹھیک ہے دیکھ لیا کہاں پھر میں نے والد کو ملوایا پھر ملوایا پھر انہوں نے ارجنٹ میرا پاسپورٹ بنوایا اور ارجنٹ ہی سب کچھ کروایا ہے ویزا ویزا لگوا گئے تو وہ تو خیر آگے سے دو دن پھر وہ ایک آت مہنے کے بعد ویزا میرا لگا پھر ان کے کچھ تھے یہاں پھر ساتھی پھر میں ان کے ساتھ جانا وہ سودی عرب ریاض آگیا تو ریاض میں پھر ان کا کام میں نے شروع کیا تو انہوں نے اپنے میرے ساتھیوں سے ملوایا جو تھے ان میں کچھ خطات اور ڈیجائنر اور پینٹر تھے تو وہ مزید ان سے تارک کروایا کہ ماشاءاللہ یہ میں لے کے آئے اور بہت اچھا کام کرتے ہیں پھر وہ رہا ان کے پاس تین سال لگتار وہاں میں نے کام کیا اور بہت اچھا رہا ان کے ساتھ پھر وہ مدینہ کے ایک پارٹی آئی کہ مدینہ آپ چلنا چاہیں گے وہ کام کے حوالے سے انہوں نے کچھ کام کروایا میرے سے تو بہت کام سے متاثر ہوئے میرے تو انہوں نے مدینہ کے افر کی میں نے کہا بلکل مدینہ میں تو ایک دفع گیا ہوں یہاں سے زیارت کے گرد سے جب حج پہ گیا تو حج کے بعد جب زیارت کے لئے مدینہ گیا تو مدینہ میں میں تو چاہتا یہ ہی تھا کہ مدینہ میں میرا ہو تو آپ بنے گے وشیلہ کہ لگا ہاں ان سے ختم کرنا بڑے گا آپ کو تو پتا ہے یہاں کا نظام کہ وہ ایک دوسرے سے بغیر نقل کفارہ بغیر ریلیز لئے ایک دوسرے کے پاس کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ ان سے میں نے ریلیز مانگا ان سے میں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور اپنا قدم کرنا چاہتا ہوں تو چھوٹی جلے جاؤ تمہارا کام اچھا ہے اور میں آپ کو خروج ایکزٹ نہیں کرنا آپ پکا جانا مستقل آپ کو تو میں بڑے سے لے کر آیا تھا تو آپ مطلب جلدی تین سال ہوئے ابھی تو آپ نے ابھی سے ہی واپس جانا چاہتا ہوں والد کی طبیعت کچھ پیسے میں رہنے نہیں چاہتا ہوں اصل وجہ تو میں نے بتا ہی نہیں کہ مجھے جو انہیں مدینہ کی تھی کہ میں مدینہ کی لالج تھی کہ یہ دوسرے جو شخص ہیں مجھے مدینہ لائیں گے تو پہر آپ اس کا طریقہ کار یہ ہی تھا کہ وہ ان سے بہت مشکل سے خروج لینا پڑا لازی نہیں تھا انہوں نے خروج نہیں دیا خروج وہ ایکسٹ انٹری جی خروج آودہ جس میں میں واپس آؤں گا اگر نہیں آؤں گے تو پھر وہ مشکل بھی کر سکتے تھے لیکن وہ یہ ہی کہ وہ میں نے ایکسٹ انٹری لیے اور ان سے گیا تو میں بڑا خوش پھر وہ ظاہر بات ہے وہ یہاں میں ایکسٹ انٹری گیا ہوتا تھا تا گرمین کفیل کو پتہ لگا ریاض میں پتہ نہیں کس طرح تو وہ بہرحال یہاں آئی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں خود بھی اصل میں مدینہ کا تھا اور مدینہ کا رہنے والا ہوں تو آپ نے اگر مدینہ آنا تھا تو مجھ سے بتا دیتے تھے اور بتا دیتے تو میں مدینہ میں آپ کو جانا وہ برواقع دیتا تھا اصل میں میں بھی مدینہ کا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے بارے بہرحال یہ کہ آپ کیوں ہو گیا تو نئے کفیل بھی ہمارے بھی سمجھے کہ جانے مشکل میں آگیا معاملہ کیونکہ یہاں سے آپ کو جانا آپ کا دوبارہ خروج لگوا سکتا ہے اور آپ پتہ ہیں یہاں کہ کانون کس قسم کا ہے تو آپ جانا آپ واپس آگئے ہیں اس کے پاس exit لے کے لہذا اب ان سے آپ کو نمتنا پڑے گا تو میں نے نہیں کہ دیکھتا رہا وہ پھر دوبارہ آئے نہیں انتقامی کاربائی انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے چھوڑ دیا اسی میں بھلا سمجھا کہ چلو یہ آگیا ہے تو اب یہ کرتا رہے ہیں مدینہ کی اس کے پاس تھی مدینہ میں کر رہا ہے تو میں کر رہا تھا مدینہ میں یہ سلسلہ میں نے کافی سال گزارے ہیں یہاں مدینہ میں کرتا رہا ہے پھر میں زندفی کے لیے وہ کوشش کی میں نے کہ بھی میرا ایک آت قطبہ یہاں لگا جائے یہاں پہ کوئی یادگار جس طرح تلکوں کی قطبہ ہیں لوہات ایک آت میرا بھی لوہاں میں نے عقیدتاً میں نے پیش کرنا چاہا لیکن وہ کہا سلسلہ بن نہیں سکا تو وہ کافی سال بھید گئے تو گزرتے گئے پھر اسی اصنا میں ایک دفعہ اعلان ہوا کہ مدینہ نفی خطاتی کے حوالے سے ایک مقابلہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی میں نے حصہ لینے کی کوشش کی میں تو بڑا خوش ہوا میں نے کہا الحمدللہ آپ جانا میرا خانم کے لیے ہو جائے گا مدینہ نفی کے لیے لیکن وہ حصہ لینے نہیں دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا اصل خطاتی کا مقابلہ ہے اس کے لیے تو ہمیں اصل خطات چاہیئے جو اصل خطاتی کرتے ہوں میں نے انہیں بتایا کہ بھی میں اصل ہی خطاتی کر رہا ہوں میں انہیں ایک سائن بورٹ کے علاوہ سائن بورٹ کام ہے اس کے علاوہ جو میں خطاتی کرتا ہوں تو بقاعت ہے وہ اصولوں سے اور اصل خطاتی ہوتی اور سارے مدوشہ خدود جو ہیں وہ میں الحمدللہ کرتا ہوں اس میں سلس نزک اور دیوانی اجازہ ان کو بھی فارسی ساری شامل ہے تو علاوہ اللہ میں کرتا ہوں تو وہ بہت مشکل سے پھر وہ لوگوں سے یہاں میں ابروچ کرنی پڑی پھر ان کے حوالے سے پھر انہوں نے بات کی یہاں پہ انہوں نے گارنٹی دی کہ بھئی یہ جانا ماشاءاللہ بہت اچھا خطات ہیں تو ان کو حصہ لینے دیا جائے تو پھر وہ حصہ میں نے لیا تو علاوہ اللہ میں کامیاب ہوا اس میں اور کامیاب ہوا تو کامیاب ہونے کے بعد پھر وہ بڑے جو متزمین ہیں یہاں کے شیو خون کہنے لگے کہ میں ماشاءاللہ آپ تو آپ کا تو کام بہت اچھا تھا اور ہم آپ کو حصہ نہیں لینے دی رہے تھے یہ دیکھنے بس آپ کے نصیب میں تھا اور آپ کی قسمت میں تھا اور آپ مقابلہ جیتے ہیں اور ہم نے مسجد میں بھی آپ کی حوالے کر دی ہے کہاں آپ ایک قطبہ لگوانا چاہتے تھے اپنا یہاں آپ کی دلی خواہش تھی اور ہم نے پوری مسجد آپ کے حوالے کر دی ہے تو اس طریقے سے میں جب سے رب تیس سال ہو گئے میں تو الحمدللہ مسجد میں سیکڑوں اپورٹ جو ہے نا وہ کام جو ہے نا خط سلس کے اندر درو دیوار یہاں کے اور دروازوں کے نام اور گنبدوں میں دیواروں پہ اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ابھی جو ہے نا وہ تین جو ہے نا پینل بڑے وہ پیور گولڈ میں ہیں اور ان میں وہ خط سلس میں لکھے ہیں تین پینل وہ پرانی آیات وہ چوبیس کریٹ کا گولڈ ہے وہ استعمال کیا گیا آج کے اندر تو وہ میں کر رہا ہوں تین جب سے تیس ماہ سال ہے میں یہاں کرتے ہو مجھے نفیر جی ہاں دوستو یہ ہمارے ساتھ تھے یعنی پاکستانی کریگرہ پاکستان کی شان ہیں ہمارا فہر ہیں کہ جو سعودیہ ریبیہ میں تیس سال سے ماشاءاللہ مجھے نفیر میں اور یہ پاکستان کے لئے بہت سال کی بات ہے تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سپرائج کیجئے گا موسیقا